نئی صبح پریزنس اسلام میں مسکراہتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری مسکراہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دس سالہ خادم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض الموت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے سو موار کے روز جب لوگ نماز کے لیے صف باندے کھڑے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حجرے کا کپڑا اٹھایا اور کھڑے ہو کر ہم نمازیوں کی طرف دیکھنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور خوشی و مسرد سے گوچ چاند کا ٹکڑا معلوم ہو رہا تھا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کر ہس دئے ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں ہم آپ کو ہی دیکھنے میں مشغول نہ ہو جائیں اور نماز توڑ دیں ادھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہوں الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر صف کے ساتھ آملنا چاہتے تھے انہوں نے سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لئے تشریف لا رہے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اشارہ کیا اپنی نماز پوری کرو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ گرا دیا اور اسی روز دار فانی سے عبدی دنیا کی طرف کوچ کر گئے رواہ بخاری